سو سیٹوں پر لڑکے سرکار تو نہیں بن سکتی لیکن ہاں بنتے بنتے روکی ضرور جا سکتی ہیں خود بتائیے جن کی اپنے راججے میں ساتھ سیٹے ہیں وہ یو پی میں سو سیٹے جیتنے آرہے ہیں یا کسی اور کو جتانے آرہے ہیں وہ آزم خواہ صاحب کی بہت انہوں نے ایک بات کہی مردہ باد آئے تھے کہ میرے والد کے ساتھیوں میں سے تھے تو میں آزم خواہ صاحب نے مجھ سے یہی پیغام بھیجا تھا ان کے لیے بھی کہ اگر وہ اتنا اعترام میرا کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ میں ان کے والد کے ساتھیوں میں سے تھا تو میری اتنی بات مانے کہ کچھ ایسا نہ کریں جس سے ایک بڑی لڑائی کا نقصان ہے اور جس سے ملک کا نقصان ہے ایک بات بتائیے اسبد الدین اوویسی وہ بھی پشمی اتر پردیش میں یا اس پورے علاقے میں جوہلکھر میں پورا گھوم رہے ہیں اور انہوں نے اکھیلے شادہ پر بھی عاروپ لگایا سماجبادی پارٹی پر بھی کہا کہ آزم خان صاحب جھیل میں ہے اور ان کو اکھیلہ چھوڑ دیا مشکل کر دی یہ اوویسی صاحب نے آن ریکارڈ کہا اس پر کیا کہیں گے دیکھیں اکھلے جی نے تو مقدمے لکھوئے نہیں تھے اور اس طریقے کی بات کر کے صرف لوگوں کے بیچ ایک کنفیوزن پیدا کرنا میرے خیال سے اس کے علاوہ اس بات کو ارکو مطلب نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہے آپ کو لگتا ہے اوویسی کچھ سفلتہ حاصل کر بائیں گے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سو سیٹوں پر لڑکے سرکار تو نہیں بن سکتی لیکن ہاں بنتے بنتے روکھی ضرور جا سکتی ہے اور جو پارٹی جسے سٹیٹ کو بلانگ کرتی ہے اس سٹیٹ میں اس کی شاید چھے یا سات سٹے تیلانگانہ وہ اتر پردیش میں سو سٹے جیت سکتے ہیں تود بتائیے جن کی اپنے راجے میں سات سٹے ہیں وہ یو پی میں سو سٹے جیتنے آ رہے ہیں اور دوسری بات وہ آزم خواہ صاحب کی بہت انہوں نے ایک بات کہی مرد آباد آئے تھے کہ میرے والد کے ساتھیوں میں سے تھے تو آزم خواہ صاحب نے مجھ سے یہی پیغام بھیجا تھا ان کے لیے بھی کہ اگر وہ اتنا اعترام میرا کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ میں ان کے والد کے ساتھیوں میں سے تھا تو میری اتنی بات مانیں کہ کچھ ایسا نہ کریں جس سے ایک بڑی لڑائی کا نقصان ہے اور جس سے ملک کا نقصان ہے کیونکہ بیہار میں جو ہوا وہ سب جانتے ہیں کوئی آج کے دور میں ایسا نہیں ہے جسے نامعلوم ہو کہ بیہار میں کیا ہوا تھا کون کتنی سیٹ پر جیتا اور کس نے کتنی سیٹ ہے ہروا دی تو آپ چھنا پرچار کب سے شروع کرے گی ہے لیکن ابھی تو 22 کے بعد ہی پتا چل پائے گا ابھی تو شف دور ٹو دور کیمپین ہے اور ابھی تو تیئس مہینے کی تنہائی کاٹ کر آیا ہوں سچ کہوں تو جب پہلی رات آ کر اور اپنے کمرے میں لیٹا تو اپنا کمرہ ہی اجنبیسہ لگا اور اگلے دن تیار ہو رہا تھا تو ڈھائی گھنٹے لگے قریباً اپنے کپڑا دھوننے میں ہمارے ساتھ تو وہ بربادیاں ہوتے ہیں آپ کی آپ کی ماں کی اگر بدکیاں تو ڈاکٹر ہے پڑھاتی تھی PhD ہے پروفیسر سے ریٹائر ہوئی راجت سبا میمبر رہی ملے ہو گئی لیکن وہ بھی بہنس چور ہے بھکری چھوڑ ہیں بھو مافیاں ہیں میں چودہ سال کی عمر میں میں نے زمین قبضہ کر لی تھی ہمارے اوپر زمین ہم نے آج نہیں قبضہ کری اٹھارہ سال پہلے کری تھی آج نہیں قبضہ کری بھینس چھوڑی آج نہیں ہوئی سات سال آٹھ سال پہلے کر آئی تھی جس کی ایف آئی آرہ راب ہوئی تو ان کی کیونکہ آپریشن ہوا تھا ریڈ کی ہڈی کی کچھ بلوکس بلکل ختم ہو گئے تھے وہ گر گئی تھی تو ایک یہ سمجھ لیچہ آپ جو میڈیکل ٹرمز میں جو بھی وہ اسکرو اپکلیٹ سے کر سکتے تھے علاج وہ انہوں نے کیا اور اس کے باوجود بھی قریبا انہوں نے دس مہینے مہلہ بیرک کی ایک تنہائی میں کٹے اور جیل میں گری کندھا ٹوٹ گیا اس کے بعد بھی بہت وقت رہی اور میں کہہ رہا ہوں میں نے وہ دور دیکھا ہے ایک اولاد کی طور پر کہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری دشمن کی اولاد بھی وہ دور دیکھیں ایک آخری سوال جوہر یونیورسٹری کو لکھ کر بہت سوال اٹھتے ہیں بہت سوال اٹھائے بلڈوزر بھی اس طرف گھوم گیا سرکار کا بلڈوزر بھی تو اترین بیبادوں میں ایک پڑھائی کا کیندر اگر میں نے میرے والد نے یا میرے پورے پریوار نے کو یہ بتا دے کہ ایک روپے کا منافع ایک روپے کا فائدہ ایک گاڑی ایک ٹیلی فون یا ایک ٹیل کی بھونڈ بھی اس یونیورسٹری کے پیسے سے استعمال کری ہو جی تو میں اس سزا کا حق دار میرا پریوار اس سزا کا حق دار ہاں ہماری اتنی غلطی ضرور ہے کہ نوابوں کا وہ شہر جہاں آٹھویں سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اس شہر میں آج سکول بنیں وہاں نرسری ٹو پی ایج ڈی پڑھائی ہوتی ہے سستی پڑھائی ہوتی ہے کمزور کمزور لوگ جو باہر نہیں جا سکتے تھے افورڈ نہیں کر سکتے تھے انہیں یہاں پر ایک تعلیم کا ادارہ بنا کر آزم خل صاحب نے ان کے لیے کھڑا کیا جھولی پھیلا کر بس ہاں یہ خطہ ہماری ضرور ہے کہ ہم نے اب بہت سے لوگ ظاہر سی بات ہے جہاں کیونکہ رامپور ایک ریاست تھی جس ریاست میں آٹھنے سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہو اگر اس ریاست میں ایک ایسا انسٹویشن بن جائے جو گریجویشن پوسٹ گریجویٹ یا ٹی ایڈی اور ہائر اسٹڈیز کے آپ کو موقع دے تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں برا لگے گا اور دیکھیں آدمی جب بہت سے چیزوں میں پڑھ ڈک جاتا ہے تو نیتاؤں سے بھی سوال کرنے لگتا ہے حالان ایک اور سوال میں ضرور جوڑنا چاہوں یہ بتائیں دیکھیں سماجوادی سرکار تو پچھلی سرکار تھی اس سرکار میں منتری بھی تھے اور بھی کئی لوگ تھے تو صرف آزم خان ہی کیوں ان کے پریوار پر ہی تنے مقدمے کیوں سرکار تو آپ کہہ رہیں گی پولیٹیکل رائیویلری اگر ہے تو اگر آج نیتک دویشتوں اور لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا تھا اس کو کس خلا سے دیکھیں دیکھیں اب اس کا جواب بی جے پی زیادہ بہتر بتائی گی لیکن ہاں نہ ارادہ کل کمزور ہوا تھا نہ آج کمزور ہوا ہے ہاں اگر کرمینل ہوتے تو ہو سکتا ہے ہم بھی اس واشنگ مشین کا استعمال کرتے ہیں جو بھاگتا میں جانے والے بہت سے لوگوں نے کری لیکن کیونکہ بے گناہ ہے عدالت انصاف کرے گی امید ہے اپنے مالک پر بھی بھروسہ ہے اور عدالت پر بھی بھروسہ ہے اور عوام پر بھی بھروسہ ہے عوام سیاسی جواب بھی دے گی اور عدالتیں قانونی انصاف بھی دیں دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے